بیمارمی نے مکت کر آیا عدیواسی مزدوروں کو مہاراست میں تھکدار نے کر لیا تھا چار لاکھ روپے میں سوڈا شپوری کی سروائی تھارت شتر کے گرامر ڈبیاں میں لگ بھگ چار درجان ہے کہ لگ بھگ مزدوروں کو ان دور میں کام کرانے کا جھانسہ دے کر کچھ لوگ مہاراست لے گاں مہاراست پہنچنے پر مزدوروں نے اپنا ویڈیو بالل کر مدد کی گوہار لگائے ڈبیاں گاں سے عدیواسی پریوار کی سرس سے مزدوری کرنے کے لیے بہا جاتے ہیں ان میں کچھ لوگ اندور میں گرنے کے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے گئے تھے انہیں کا ٹرک میں بیٹھا کر اسے ترپال سے ڈھگ دیا شپوری سندور پہنچنے میں آٹھ سے دس گھنٹے کا سمیں لگتا ہے جب اس سے کہیں آدھک سمیں بیٹھ گیا تو مزدور پانی پینے اور پیش آب جانے کے بہانے سوٹر گئے ڈالتاباد پولس نے بھی گریب آدھی واسیوں کی کوئی مدد نہیں کی اور کہا کہ تم لوگوں کا کانٹریکٹ ہوگا اس لیے تم ٹھیکے دار کے ساتھ ہی جاؤ اس کے بعد مزدوروں نے اپنی پیڑا کا ایک ویڈیو بنایا اور اسے ویڈیو 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 ہونے کے بعد بھی مارمی حرکت میں آئی اور یہاں مہنہ میں رہنے والے بھی مارمی کی صدق سے لنکو خان نے بھی مارمی کے پردیش شپال دھاکش دینیش جو راتی کو ماملے کی جانکاری سے افغد کر آیا جو راتی نے ماملے کو گنبھیل کا سل گیا حدکار پربھات سے مزدوروں کو ٹھیکے دار کے چنگل کرانے کے پیاس مجھوڑ گئے یہاں انہوں نے مہاراست میں آزاد سماج پارٹی کے پردیش ادھاکش راہل پردھان کو جانکاری دیس پر راہل پردھان نے دولت آباد کی سرپنچ سے بات کی مزدوروں کو مکت کر آیا اور انہیں شپوری بھجوانے کا انتظام کیا جو راتی نے بتایا کہ مزدوروں کو ٹھیکے دار مہاراست میں بیچنے لے گیا تھا ان کا چار لاکھ روپے میں سودا کیا تھا لیکن بھی مارمی کی صدقتہ سے مزدوروں کو مکت کر آ لیا گیا ہمارے کو لانے کے بیمارنی والی ٹیم میں مدد پوری ہماری وہاں پہ کی جو گاؤں کے سرپنچ تھے وہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے گام پسی ہوئی تھے تو وہاں سے ہم نے ہمیں کو نکلوایا پھر وہ بچ میں آکے ہمیں کو بیٹھر بھائی کہ تم جائیں میں دمانگ لوگوں کو دھائی رکھتا ہوں کہ تم جاؤ سرپنچ کس پارٹی کے تھے وہ بیمارنی والی بیمارنی والی تھے تو وہاں پر آپ کی مدد کس کس بیویقتی نے کری دی راہول آتاس راہول جی یہ ہمارے پردیش پوشا دکش جی ہے بھائی آتاس راہول جی بیمارنی مدد پردیش کے وہ بھی آگے تھے ہمارے پاس میں بس چین پی آگے تھے ہمارے پاس میں بیٹھائی ٹکر میں کی ٹھوٹنے کھٹوائی باشی کو کھنا کھلایا کھنا کھلایا آپ کو اچھا اچھا اور یہاں پر مونوالے نے تم کو پونکیا ہوگا جی 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 افصر کان جی ان کی مدد سے تم سے کونٹیکٹ ہویا ہمارا تو جب ہم یہاں پر ہمارے گاہو تک آپ سے پیتھا اچھا اچھا یہ یہاں پر کوئی سنجے بے چینجی ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑایا ہے کہ جب تم سے نہیں مل پائی تھی تب ان کا پہلی مطلب گاؤں میں تو آگئی ہیں آپ شیپری آپ خوش ہو چلو خوش سے رہا ہے چاہیے تو کھانا مانا کھایا پاتا ہے آپ نے آپ کا یہ ویڈیو سب جگہ بائرال ہو چکا ہے ہم نے پورا پریاض کیا آپ کو یہاں پر لانے کا یہ ہے نا آپ ایسے کسی کے بے گاوے میں منا کے اور ان بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ مزدوری پہ لے آتی ہو یہ سرکاری کہ اس سے بلکل کو نہیں ہے یہ گہر سرکاری اور اسم میں جانے کے ان بچوں کے لیے آپ پڑھائے لکھا کرو اس لیے یہ مزدوری نہ کر رہے ہیں نا یہ بابا صاحب نے کہا تھا یہ کسی کم کھا ہے بچوں کو پڑھائی ان بچوں کو گھر کری آپ ٹھیک ہے ماتا کی آئندہ ایسا مت کریں جس سے اب ان بچوں کو کوئی دکت آیا آپ یہیں پر رہ کے کام کریں مزدوری کریں نا یہ ہے چلی ماتا بہت بہت دھنواز آپ کا کر کے گاؤں ہے وہاں پر چالیس مزدور ہیں جس میں سے دس بچے ہیں اور پندرہ مہلا ہے اور پندرہ پورس تھے ان کو ان دور میں کھیت پر گھنے کاٹنے کے لئے لے جائے گیا لیکن ان کی نیتی اور نیت بلکو خرات نہیں ان دور کے بہانے ان کو لے گئے مہراشت مہراشت کے اورنگ آباد جلے کے ایک گاؤں پڑھتا ہے وہاں پر ان کو لے گئے دولت آباد سوری دولت آباد میں لے جائے گیا تو ان کو تھانے کے سامنے کھڑ کر دیا گیا تھانے کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کچھ مزدور پڑے دیکھے بھی تھی انہوں نے دیکھا کہ ہم مہاراشت میں آ چکے ہیں تو انہوں نے ڈڑ گیا وہ تین دن سے بچارے بھوکے پیاس تھے انہوں نے کھانا کھایا نہ پانی پیا تو ان کے بچے بچے بچارے رونے لگے گڑ گان لگے تو سامنے دیکھا کہ چار لاکھ روپے میں وہ ٹھیک دار ان کو صدا کرنے والا تھا تو اس سے پہلے ان لوگوں نے سمجھدار یہ کری کہ انہوں نے بھی مارمی کے صدق سے ہمارے رینکو خان ہے جلا گوالی ار مونا تو ان کو فون لگا انہوں نے تو انہوں نے مجھے فون لگا کہ پردی سپات ڈاکش جی ایسی ایسی بات ہے وہاں پر کیا ہے کوئی مزدور پھسے ہوئے تو میں نے یہاں سے اپنے آجاز سماج پارٹی کے ڈاکش جی ایسی بات ہے